ایک شخص نوید اسلم نامی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس نے آتے ہی بغیر کوئی بات کیے بغیر کوئی اپنا گریوینز بتائے بغیر کوئی مجھے مخاطب کیے اس نے میرے دفتر میں گھسکے تو میرے موں پہ تھپڑ مارا ہے اور مجھے پتا ہی اس کی انٹرنس کا جب چلا جب اس نے میرے موں پہ تھپڑ ہی مار دیا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے بازو سے پکڑا ہے مجھے گسیٹا ہے اور مجھے دھنکیاں دینا شروع کر دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں دیکھ لیتا ہوں اور وہ بقائدہ دندناتے ہوئے پورے میرے دفتر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کبر کر ہوں کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا میں ابھی بزدار صاحب کو فون کرتا ہوں میں ابھی تم سب کو اٹھوا دوں گا ایف آئی آر تو میری ہی مدعیت میں درج ہوئی ہے لیکن میں وہاں پیٹتی رہی میں روٹتی رہی کہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اس نے یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس کے پاس اسلا بھی تھا لیکن ایف آئی آر میں وہ دفات شامل کر دی گئیں کہ جو بیلے بل تھی جو مائنر دفات تھی اور ایک دن میں صرف جو انا اس نے اپنی بیل کرا لی ہے صرف اپنا پولیٹیکل انفلوینس اس نے استعمال کیا ہے ابھی چند دن پہلے یہ جو موٹروے واقعہ پیش آیا اس میں سارا پاکستان یہ کہہ رہا تھا خاتون کیوں اور سپیشلی سی سی پیو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خاتون کیوں رات کو گھر سے نکلی وہ کیوں کسی مرد کو لے کر نہیں گئی اس نے کیوں سنسان راستہ اختیار کیا تو میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوں اپنے چیمبر میں بیٹھی ہوں سو لوگوں کے درمیان میں بیٹھی ہوں اور دن دہارے ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اس نے گنڈا گردی کی اس نے مارا اس نے میری عزت خراب کی اس نے مجھے کھینچا لیکن اگلے دن وہ اپنے گھر ہے بیل کے بعد تو میں بلکل ایسا نہیں سمجھتی کہ اس ملک میں کوئی خاتون چاہے وہ اپنے گھر میں ہے چاہے وہ اپنے آفس میں ہے چاہے وہ سڑک پہ ہے بلکل یہاں کوئی خاتون